موسیقی اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے دیکھیں گے اس بلٹن کی اہم خبریں سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مقدم برادر سستا پاجاما کو پائنٹ پٹھانی سورج جو پوری شروانی چادری ہو کے تقریب ہر محفل میں شہر کا جرمگاتہ شروع مقدم برادر پتھر گٹی ہیدر آباد گورنر کی حیثیت سے دوسری میعات کے لیے ای ایس ایل نرسی مہن کی حالف برداری ریاست میں ترقی کی کوششیں چاری رکھنے کا عظم گورنمنٹ پریس ملکویٹ کی حالتظار کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی قائم کرنے سے اتفاق پریجا پدھن کے دوران وزیر داخلہ کا دورہ گروپتی مندر میں نیا تنازعہ جگن کو درشن کے لیے حالف نامہ دینے سے مندر کے ذمہ داروں کا انکار سونیا گاندھی شیطان کیسی آر کے ریمارک پر کانگریس کی شدید تنقید وعافی مانگنے کا مطالبہ اور انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات کے لیے فیز داخل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیر اور اب خبروں کی تفسیر ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسیمہن نے جمعیرات کو اپنی دوسری پانچ سالہ میاد کے لیے حالف لیا آنڈر پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس مدن بی لکور نے گورنر ای ایس ایل نرسیمہن کو حالف دلایا نرسیمہن نے انگریزی زبان میں حالف لیا حلورداری کی تقریب میں وزیراعلا کرن کمارڈی سپیکر این منوہر کانسل کے سرنشین چکرہ پانی دیگر ریاستی وزراء کے علاوہ عراقی نے اسملی اور عراقی نے کانسل نے بھی شرکت کی اپوزشن جماعتوں کے جانب سے تیلگو دشم سے ڈی وی بھدرہ راؤ بی جے پی سے کشن رڈی سی پی آئی سے کے نارائنہ اور لوگ ستہ کے جے پرکاش نارائن نے شرکت کی حالف برداری کے بعد میڈیا کے لیے جاری کیے گئے اپنے پیام میں گورنر نرسیمہن نے کہا کہ ریاست کی ترقی امن و قانون کی برخراری سے ہی ممکن ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی کے لیے وہ اپنی جانب سے بھی کوششیں جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ سماج کے تمام طبقات کو ریاست کی ترقی کے لیے مل کر جدہ جہد کرنی چاہیے مجلس اتحاد مسلمین کے رکنے اسملی احمد بلالہ نے پرجا پدھم پروگرام کے دوران ایک سو تیس سالہ قدیم گورنمنٹ پریس اور چنچل گڑا کے دو اہم ترین مسائل کی ایک سوئی کے لیے راہ ہموار کر دی ہے بلدی حلقے چھاؤنی میں پرجا پدھم بڑے پیمانے پر مناخت کیا گیا ریاستی وزیر داخلہ سویتہ اندرڈی جلے کلیکٹر نٹراجن گلزار کے علاوہ مختلف محکومجات کے عالی سرکاری اہددار شریک تھے حکومت کے عوامی پروگرام پرجا پدھم فی الحال کسی خصوصی فنڈز کے بغیر جاری ہے جس کے وجہ سے مسائل کے حل میں تاخیر ہو رہی ہے لیکن ان پروگرامز میں اہددار باخیادگی سے شرکت کر رہے ہیں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بلدی حلقے چھاؤنی میں مناختہ پرجا پدھم میں وزیر داخلہ اور زیلہ کلیکٹر کو مدو کر لیا اور وزیر داخلہ کو جو پریس کا بھی خلمدان رکھتی ہیں گورنمنٹ پرنٹنگ پریس ملک پیٹ کا تفصیلی معاینہ کروایا رکن اسمبلی نے وزیر محصوفہ کو بتایا کہ نظام حیدرباد نے ایک سو تیس سال قبل یہ شاندار پریس خائم کیا تھا اور اس وقت چھپن خصوصی مشینیں لگوائی گئی تھی لیکن حکومتوں کی لاپرواہی اور تعصب کی وجہ سے یہ خدیم پریس آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور انہیں کہا کہ بنیادی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں کئی جائدادیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور حکومت تباعت کے کام کئی گنا زیادہ رخم خرچ کرتے ہوئے خان کی اداروں سے کروا رہی ہے رکن اسمبلی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس خدیم پریس کی تعمیر جدید کی جائے اور مناسب انفرسٹیکچر فراہم کرتے ہوئے سرکاری دستاویزات کی یہی تباعت کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ اس طرح حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور بیروزگاروں کو روزگار بھی حاصل ہوگا وزیر داخلہ نے تفصیلی معاینے کے بعد میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے رکن اسمبلی کی تجویز کو خابل خبول خرار دیا اور ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے اس سلسلے میں مضبط اقدام کرنے کا تیخون دیا اپنہ کمیٹی پرستے ہوگا دین کسپ داخلہ کیγά اس کے بعد احمد بلالہ نے وزیر داخلہ کو چنچل گوڑا جیل کے مسئلے سے واقف کروایا انہوں نے بتایا کہ جیل حکام سیکیورٹی کے نام پر چنچل گوڑے سے سائد آباد آنے والی سڑک کو بند کرنا چاہتے ہیں اور متبادل کے طور پر خواتین کی جیل کے اقبی حصے میں نئی سڑک بھی تعمیر کر دی گئی ہے لیکن کرمہ گوڑے کے سلم بستی کی وجہ سے ایک کام رکا ہوا ہے رکن اسیمبلی نے تجویز پیش کی ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے جن افراد کے مکانات متاثر ہو رہے ہیں انہیں اسی مخام پر مخلوع ارازی پر فلیٹس تعمیر کر کے دیے جائیں انہوں نے وزیر داخلہ سے کہا کہ اس ارازی پر جیل حکام اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں انہوں نے محکمہ جیل کو اس دعوے سے دزبردار کرنے کا مطالبہ کیا اور آج یہاں پر ہوم مینسٹر صاحبہ کو یہاں پر خاص طور پر بلا رہے کی وجہ کہ سردر مینجز بیرسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو رو پیچھے سے جیل کے پیچھے سے جو رو نکل رہی ہے اس کے اندر یہ سامنے کی جو اسرم بستی ہے جو پر پکی ہے جو افیکٹ ہو رہی ہے تو ہوم مینسٹر صاحبہ کو یہاں پر بلایا جائے بلا کر ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ رو نکلنے سے جو یہاں کے گھروں کو جو متاثر ہو رہے ہیں تو ان کو یہاں پر جتنی بھی زمین متاثر ہو رہی ہے مبخایا زمین جو بچ رہی ہے اس کے اوپر جی پلس ٹو فلورز کی اچھی بیلنگ بنائی جائے تاکہ پیچھے رہنے والوں کو اور جن کے جھوپریاں جن کے گھروں اس کے اندر متاثر ہو رہی ہیں پورے کے پورے لوگوں کو یہی پر بنا کر ان کو یہی کا یہی جنا دی جائے اسی سنسلے میں ہوم مینسٹر صاحبہ کو یہاں پر بلایا گیا ہے اور ہوم مینسٹر صاحبہ کا اس کے اندر مداخلت اور ان کا ہونا اکفلی ضروری ہے کہ وہ زمین جو یہاں پر یہاں پر جھوپڑیوں کے اندر غریب لوگ کے گھر سے دراز سے آ رہے ہیں وہ زمین کو جیل والے کلیم کر رہے ہیں کہ وہ زمین جیل کیے تو ہم نے ہوم مینسٹر صاحبہ سے یہی کہا ہے کہ میڈم جو روڈ جیل والے وہاں کی روڈ جو سیکیریٹی پرپس کے لیے بند کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو ان کا پرپس پورا ہو جائے گا سیکیریٹی کے ریزن کے لیے وہ روڈ بھی بند ہو جائے گی اور جو جی ایج ایم سی یہاں سے روڈ دالی ہے یہ روڈ بھی چالو ہو جائے گی اور یہ جو جھوپڑیاں ہیں جو لوگوں کو رہنے کو گھر نہیں ہے اگر جیل والے اپنا کلیم اس کے اوپر سے بگڑا کر لیں تو یہاں پر رہنے والے غریب لوگوں کے لیے جتنی زمین روڈ میں جائے گی جائے گی مباخیہ زمین یہاں پر جتنے لوگ ہیں پوروں کے پورے پوروں کے پوروں کو گھرا بن جاتے پورے کے لوگ یہاں پر اکاملیٹ ہو جائے اس کے بعد مسجد میراج کے روبرو خائم کیے گئے پرجا پتم پروگرام میں وزیر داخلہ کے ہاتھوں فیملی بینفٹ کے چیکس سیلف ہیلپ گروپس کے چیکس اور راشن کارز کے کوپنز تقسیم کیے گئے اس موقع پر راکی نے بلدیا مرتضالی منحاج الدین اور عوام کی کسی ارتداد شرک تھی رکنے سملی بہادر پورا موظم خانے بلدی حلقے نواب صاحب کنٹا میں پرجا پتم کے تحت پیدل دورہ کیا نمائندہ رکنے بلدیا اور مختلف محکموں کے عالی سرکاری اہدداروں کے ساتھ انہوں نے مختلف محلجات کا تفصیلی دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقف کر آیا انہوں نے کہا کہ یہاں اہم مسئلہ پانی کا ہے اور عوام کے بنیادی مسائل کی یکسوئی نہ ہو تو یہ پروگرام محض وقت کی بربادی بن جائے گا سابق وزیر شنکر راہو نے پرجا پدھم کو ناکام پروگرام قرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راہو نے کہا کہ عہدداروں کی لاپرواہی اور صرف موقع توجہ سے عوام کے اہم مسائل کی مستقل یکسوئی نہیں ہو پا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہی شعبے میں کئی سالوں سے کام کرنے والے عہددار مند مانیا کر رہے ہیں انہوں نے اہم شعبوں میں فرض شناس عہدداروں کے تقرر پر زور دیا شنکر راہو نے کہا کہ اگر عوامی مسائل پر توجہ نہیں دی گئی تو پرجا پدھم پروگرام مزاخ بن کر رہ جائے گا انہوں نے کہا کہ جب تک عہددار دیانتداری اور فرض شناسی کے ساتھ کام نہیں کریں گے تب تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وزیراعلا کیرن کمارڈی پرزا پدھم پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے چار میں کو بزر یہ ہیلیکاپٹر یادگیری گھٹا مندل کے دہات سعیدہ پورم روانہ ہوں گے بعد میں وہ یادگیری گھٹا کی مشہور لکشمی نرسیمہ سوامی مندر میں درشن کریں گے بعد ازاں وہ ملہ چلو مندل کے گاؤں ملہ ریڈی گھڑم پہنچیں گے جہاں وہ ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دیں گے اور پولیچ انطلاع کے دہاتیوں اور عیسائی طبقے کے مذہبی قائدین سے بات چیت کریں گے ساتھی ساتھ کرن کمارڈی نکہ گھڑم اور ڈونڈا پاڑو لفٹ ایریگیشن اسکیموں کا افتتاح کریں گے شام میں وہ ملہ چروو ریلوے سٹیشن پر نئی ریلوے لائن کا افتتاح انجام دیں گے جو جگہیا پیٹ اور ملہ چروو کے درمیان چلائی جائے گی شام سات بجے وہ ہیدر آباد واپس ہو جائیں گے سی ایل پی نے سونیا گادی کو شیطان کہنے پر کیسی آر کی شدید مضمت کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف وپ جی ونکر ٹرمنا نے کہا کہ کیسی آر کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے ایسے رویے کی وجہ سے ہی تلنگانہ کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے پرکال کی نشست سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال پر جی ونکر ٹرمنا نے کہا کہ وہ اہل امیدوار کو ٹکٹ دینے کے مخالف نہیں ہے تاہم حال حال میں پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے شخص کو ٹکٹ دینے سے پارٹی کے قدیم کارکنوں میں ناراضگی پیدا ہو جائے گی لہذا ایسے شخص کو ٹکٹ دینا مناسب نہیں ہے اے آئی سی سی کے سیکریٹری پی ای صدا کرڑی نے انتباہ دیا ہے کہ پارٹی کی لکشمن ریخہ پار کرنے والوں کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدا کرڑی نے کہا کہ زیمن انتخابات کے لیے آلہ کمان کی جانب سے امیدواروں کی قطعی اعلان کے بعد مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے تیروپتی مندر میں جگن واقعے کی جامع تحقیخات کا مطالبہ کیا صدا کرڑی نے کیسی آر کی جانب سے سونیا گاندھی کو شیطان کہہ جانے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ دینے پر دس جنپت پر چپراسی کا کام کرنے کا اہد کرنے والے کیسی آر پاگل ہو گئے ہیں یا پھر وہ پرکال کے زیمن انتخابات کو لے کر بوخلا ہٹ کا شکار ہیں انہوں نے کیسی آر کو سونیا گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا انفرمیشن ٹیکنالوجی اور مواسلات کے وزیر پنر لکشمہیان مرکزی وزیر پرنب مکرجس سے نمائندگی کرتے ہوئے حیدرباد میں سی ای ایس ٹی ای ٹی کی ساؤت سنٹرل زونل بینچ خائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے مرکزی وزیر کے نام ایک مکتوب میں پی لکشمہیان نے بتایا کہ ریاست میں آئی ٹی شعبے کو ترقی اور گھرلو مجموعی پیداوار میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے کئی آئی ٹی شعبے کی کمپنیاں سوفوے ٹیکنالوجی پارک یونٹس یا خصوصی معاشی زونل یونٹس کی حیثیت سے ریجسٹر ہوئی ہیں جو کہ کسٹم اور سنٹرل ایکسائز سے استثناء کی اہلیت رکھتی ہیں لہٰذا حیدرباد میں سیسٹیٹ کی ساؤت سنٹرل زونل بنچ کی خیام کے ضرورت ہے یہ بنچ فیلحال بنگلیور میں ہے جس کی وجہ سے انڈسٹری کے نہ صرف وقت اور وسائل صرف ہو رہے ہیں بلکہ خراجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کونسل دی پدما راجو نے ریاستی وزیر ڈیل رویند رڈی کو غیر ذمہ دارانہ بیانبازیوں سے باز آ جانے کا مشورہ دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پدما راجو نے کہا کہ چیف میسٹر کے تحت کام کرنے والے وزیر ہی اگر چیف میسٹر کو جگن کا مخبر قرار دیتے ہیں تو اس سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے اور کارکنوں میں بیچے نہیں بڑھ سکتی ہے پدما راجو نے کہا کہ ڈیل رویند رڈی اس طرح کی بیانوازیوں سے پارٹی پر اثر پڑ سکتا ہے پدما راجو نے ڈیل رویند رڈی کے جانب سے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تیروپتی مندر میں جگن کے ساتھ کیا ہوا یہ خبر آپ دیکھیں گے ایک وقت کے بعد ہیدراباد تو مشہور ہے بریانی سے جیسے زافرانگ کی بریانی اخنی کی بریانی اور نا جانے کتنے پھر بھی کیا دل بھرا ہے بریانی سے لیکن اوصلی بریانی اسٹار باورچی ریسٹورنگ بیکرز شالی بندہ ہیدراباد پرانے شہر میں کورپریٹ ترس کا ہسپیٹل ایپل ہسپیٹل معاملہ قلق کا ہو کے گائنکالوجی یا پھر کوئی بھی سرجری ماہرانہ انداز ماہر ڈاکٹرز ایک مکمل ہسپیٹل چوبیس گھنٹے قدمات پیڈریاتکس ہو کے اورتپیٹک مکمل لاب آپریشن تھییٹر ایپل ہسپیٹل سوپر بزار یا خودپورا روڈ ہائیدراباد سکول بھیجے جانے والے بچوں کی ماہوں کو وہ ہم پر پورا بھروسہ ہے اور اس بھروسے کو خائم رکھتا ہے جی ایم ایس بلیک بورڈ سے ستاروں کی جھرمت تک روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ آپ کے خوابوں کو پورا کرتا ہے آپ کے اندازے سے کہیں زیادہ نتائج دیتا ہے جی ایم ایس دیجیٹل پلانیک کا دھاما کا دیجیٹل پلانیک کا اناغرل اپر کاسٹ ٹو کاسٹ خریداری کیجئے پر تشریف لائیے اور برینڈیڈ موبائل یا چینہ موبائل اپنے گھر لے جائیے جیسے سینسن، نوکیا، میکرو میک، لاوا اس سے ہٹ کر ہوں، ٹیٹر، ڈی ویڈی پلیئر، ڈیجیٹل کیمرا، ہینڈی کیم کمپیوٹر ایکسیسریز یا موبائل ایکسیسریز کے لیے صرف اور صرف دیجیٹل پلانیک، اپوزیٹ بسسٹن، چارمنار، ہیدراباد گنگن، نکلس، ہویا، رانی ہار نت نے ڈیزائنوں کی بہار ہیدراباد میں پہلی بار لائیں ہیں پی ستنا رنسن جویلرز دلکش، زیورات کی پسند کا واحد مقام گاہکوں کی سہولت کے لیے لپٹ کا انتظام یہی ہے ہماری پہچان پی ستنا رنسن جویلرز مچھلی کمان چارمنار، ہیدراباد آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیپ ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے پچٹ میں OAC Group of Hospitals کنچن باغ اور شالی بندہ ہیدراباد چیم کیم بنے گا بھئی جو بھی پیے گا بابو میہ ڈیری ملک ہم جیتتے ہیں اس لیے کیونکہ ہر روز ہم پیتے ہیں بابو میہ ڈیری ملک بابو میہ ڈیری ملک نیو نیشنل ہسپٹل پیش کرتا ہے جزوے خدمت خلق کے ساتھ ہیدراباد کی مایناس گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر اقبال جہاں اور ڈاکٹر غوثیہ سلطانہ کی خدمات سے نارمل ڈیلیوری تین ہزار روپی ہے اور سیزیرین صرف آٹھ ہزار روپی ہے بچوں کے سپیشلسٹ ڈاکٹر محمد علیاز درانی ڈاکٹر بڑوں اور بچوں کے ماہر گول میڈلس سرجن بالوں اور امراض جلد کے تجربے کار ڈاکٹر امول حسنات کی خدمات نیو نیشنل ہسپٹیل اولڈ عیدگا روٹ رین بزار پہدرپار غریب یتیم بچیوں کے لیے جہاز کا مکمل سٹھ ساڑھے چھ ہزار اور میاری فرنیچر بھی ملکہ کولونی میں 35, 45, 55,000 روپوں میں سوگس کا پلوٹ نقد یا آسان اقصاد پر ملکہ فرنیچر روبرو والٹا ہوتل مغلپورا ہیدرباد گلوبل ٹیکنو سکول نرسریتہ سیونتھ کلاس موڈرن سمارٹ وسی ہوادار کلاس رومز پرنش کمپیوٹر لاب ہر طلبہ پر خصوصی توجہ سمارٹ کلاس روم بورز سی سی ٹی وی کیمبراز کے ذریعے بچوں کی خاص مگرانی موبائل وائبروری اسلامی اورینٹیشن اور نماز کی سہولت کے ساتھ داخلے جاری ہیں گلوبل ٹیکنو سکول ہماری النگر مہدی پٹنم ہائیڈرباد وقفے کے بعد خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیرم تیروپتی مندر میں جگن بوہنڈڈی کی جانب سے درشن کے واقعے میں نے ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا ہے کانگریس کے رکنے راج سبا وی ہنمندراؤ نے تیروپتی واقعے کی مضمت کرتے ہوئے ٹی 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 اہتداروں کے خلاف کارروائے کا مطالبہ کیا ہنمندراؤ نے کہا کہ اگر واقعے کے ذمہ دار اہتداروں کے خلاف ایک ہستے کے اندر اندر کارروائے نہیں کی گئی تو وہ تیروپتی میں احتجاجی دھن نہ دیں گے ریاستی وزیر رام چندریہ نے بھی واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تیروپتی مندر میں درشن کے لیے جگن کو حلف نامہ نہیں دیا گیا جس سے پیدا شدہ تنازع پر ریاستی وزیر ہنڈومنٹ سی رام چندریہ نے کہا ہے کہ غیر ہندو شخص کو مندر میں حلف نامہ دینا ضروری نہیں ہے سیکیٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کی مختلف منادر میں مختلف عوائد پائے جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ریاست کی سترہ ہزار منادر کے سطاف کی تنخواہیں ہیدر آباد انڈومنٹ کمیشنریٹ سے آن لائن ادا کی جائیں گی سنگارڈی کے فساد سے متاثرہ چھوٹے تاجرین کی باز آباد کری کے لیے مجلس اتحاد مسلمین کے جانب سے چھتیس لکڑی کی دکانیں بنوائی جا رہی ہیں جنہیں فسادات کے دوران شر پسندوں نے منظم طریقے سے نظر آتش کر دیا تھا صدر ملیس بیریسٹر آسددین ویسی کی ہدایت پر مجلس کے مبسرین کی ایک ٹیم نے سنگارڈی پہنچ کر کاموں کا جائزہ لیا جہاں ستائیس ڈبے تعمیر کیے جا چکے ہیں اور ماباقی بھی بہت جلد مکمل ہو جائیں گے اس مجلسی وحد میں رکنے بلدیا شکیل محمود اور کرمہ گڑے کے سرگر منلیس کارکن مظفر علی موجود تھے مقامی عوام نے صدر ملیس کا شکریہ آدھا کیا انٹرمیڈیٹس سپلیمنٹری امتحانات کی فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسی کی گئی ہے اب طلبہ چار میں کی شام پانچ بجے تک اپنی فیس جمع کرا سکتے ہیں ریاستی وزیر سانوی تعلیم پارتھا سارتی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں یہ بات بتائی گئی ہے جرمانے کے ساتھ فیس داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے رکن اسمبلی چار منار سید احمد پاشا خادری نے داروشفہ پلیگراؤنڈ پر فٹبال کے گرمائی تربیتی مرکز کا افتتہ انجام دیا رکن بلدیا محسن بلالا داروشفہ پلیگراؤنڈ کے ذمہ داران اور جی ایٹ ایم سی کے سپورٹس ڈیریکٹر پریم راج بھی اس موقع پر موجود تھے صدر ریاستی بی جے پی کشن رڈی نے مادنہ پیٹ میں پیش آئے حالیہ واقعات کے سلسلے میں گرفتار ہندو نوجوانوں سے چنچل گڑا جیل پہنچ کر ملاقات کی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن رڈی نے کہا کہ واقعے کے حقیقی ذمہ داروں کو چھوڑ کر پولیس نے بے قصور ہندو نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے کشن رڈی نے کہا کہ شہر کی پولیس مجلس کے اشاروں پر کام کر رہی ہے انہوں نے پولیس کی جانب سے ہندو نوجوانوں کی گرفتاریوں کے ذمہ دار اہدداروں کا تبادلہ کرنے کا مطالبہ کیا کشن رڈی نے���ite مجلس کے رکھنے بلدیا محمد غوث پاشا نے ملے پلی گراؤنڈ پر کھلاڑیوں میں کھیل کا سازو سامان تقسیم کیا انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ بلدیا کی جانب سے فرام کا تھا اس کھیل کے سامان میں فوٹبال والی بال کرکٹ کٹس کے علاوہ دوسری اشیاء شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مجلس کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی کام کرتی رہے گی سیکیٹریٹ کے ملازمین نے دسویں پی آر سی پر عمل آبادی کا مطالبہ کرتے ہوئے لنچ کے وقفے کے دوران سیکیٹریٹ کے ہاتھے میں رہیلی نکالی اور دھرنا منظم کیا اس موقع پر ملازمین جے ایسی کے صدر نریندر نے عام ہرطال کے دوران تلنگانہ ملازمین پر آیت کردہ مقدمات سے دست برداری اور گرانی الاؤنس کے بخائجات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ٹی آر ایس کو ووٹ دینا کانگریس کو ووٹ دینے کے برابر ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان پرباہ کر نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ مسئلہ تلنگانہ پر ٹی آر ایس اور کانگریس میں میچ فکسنگ ہو چکی ہے اس لیے پارلیمنٹ میں بائیکارٹ اور احتجاج کے نام پر ڈرامے بازی کی جا رہی ہے پرباہ کر نے کہا کہ اگر تلنگانہ عوام کو علاہدہ تلنگانہ حاصل کرنا ہے تو پرکال کی نشست سے بی جے پی کو کامیاب کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ آٹھ میں کو بی جے پی کی کور کمیٹی کا اجلاس منخد ہوگا جس میں دیگر حلقوں سے مقابلے کے سلسلے میں غور کیا جائے گا مجلس کے جنرل سیکریٹری اور اپنے اسمبلی چامینا سریعت احمد پاشا خادری نے ایرہ گڑا کے چیس ہاؤسپٹل میں پانی کے فیلٹر کا افتتح انجام دیا جس کے لیے ایک خانگی کمپنی نے دولاک روپے کا رخمی تعاون دیا تھا دواخانے کے انتظامیہ نے فی گھنٹے دو سو لیٹر پانی صاف کرنے والے فیلٹر کی ضرورت ظاہر کی تھی جس پر ہزار لیٹر فی گھنٹہ پانی صاف کرنے والا فیلٹر لگوایا گیا ہے اس موقع پر مجلس کے جوبلیسز ڈیویجن کے انچارج گیانش ورنائیڈو کے علاوہ کوپشن ممبر محمد جانی بھی موجود تھے سید نگر بنجا راہلز کے علاقے میں مین ہولز ابل کر اس کا پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے ایک مہینہ پہلے محکوم عبر آسانی سے شکایت کی تھی لیکن متعلقہ اخدداروں نے اب تک مسئلے کی ایک سوئی نہیں کی جمعیرات کو جب کمپلینٹس ریجسٹر میں دیکھا گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ مسئلے کی ایک سوئی کر دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ محکومے کی لاپروائی کی وجہ سے مچھروں کی افضائش ہو رہی ہے اور عوام بیمار پڑھ رہے ہیں چلکل گوڑا پولس نے آنڈھرا بینک کے جالی ایف ڈی آر تیار کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے ایڈیشنل ڈی سی پی نوٹ زون نے میڈیا کو بتایا کہ پون کمار پی جے آر میموریل سوسائیٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کرتے ہوئے اس کے تحت دو ہزار نو سے مختلف تعلیمی ادارے چلا رہا تھا اس نے اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے وائی ایس آر میموریل سوسائیٹی کے نام سے ایک اور تنظیم قائم کی لیکن چونکہ اس کے پاس انٹرمیڈیٹ کورپس ڈیپوزٹس کے لیے مناسب فنڈس نہیں تھے اس لیے اس نے آنڈھرا بینک کے فورج ڈیپوزٹ ریسیپس تیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو دھوکا دیا ایڈیشنل ڈی سی پی نے بتایا کہ اس سلسلے میں دو افراد وی پون کمار اور سی ایچ ہری کمار کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دیا جا رہا ہے ان دونوں کا تعلق توپران زلے میدک سے ہے لنگر ہوس پولیس نے جالی کرنسی تیار کر کے تبدیل کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو لاکھ روپے کے جالی نوٹس ایک لیپ ٹاپ ایک پرنٹر کے علاوہ دوسری اشیاء ضبط کی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ دو میہ کو دو پہر کے اوقات میں نانل نگر چوراہے پر پولیس تلاشی مہم پر تھی کہ اس نے میدک کے دو متوتن چھبیس سالہ وائی پرشانت اور پچیس سالہ گجولہ اشوگوڑ کی مشتبہ حرکتوں کو دیکھ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی جس پر پولیس نے تاخب کر کے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور تفتیش کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ فوٹوگرافر پر پر پرشاند کمپیوٹر کی مدد سے پانس سو روپے کے جالی نوٹس سیار کرتا تھا ان دونوں نے بتایا کہ وہ اب تک تین لاکھ روپے کے جالی نوٹس تبدیل کر چکے ہیں اور دو میہ کو وہ ہیدراباد میں باپو گھاٹ اور لنگر ہاؤز میں دو لاکھ روپے کے جالی نوٹس کو اسی ہزار روپے میں تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے کہ پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے آصف نگر پولیس نے زیادہ جہیز کے لالچ میں شادی منسوخ کرنے والے ایک شخص کے خلاف کیس درچ کر لیا ہے متاثرہ لڑکی کے گھر والوں نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی لڑکی کی شادی ونکٹ گری یوسف گڑا کے رہنے والے محمد اسمان کے ساتھ تین میں کو تہہ پائی تھی انہوں نے بتایا کہ بطور جہیز جڑے کے لیے پینتالیس ہزار روپے نقض رخم تین تولے کے تلائی زیورات اور فرنیچر دیے جا رہے تھے لیکن لڑکے والوں نے این شادی کے دن صبح میں تین لاکھ روپے نقض رخم اور چھس سو پچاس افراد کے تام کا مطالبہ کیا لڑکی نے لڑکے والوں کے اس مطالبے کو سن کر خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا اور آصف نگر پولیس میں ایک شکایر دج کرائی لڑکی کے گھر والوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محمد اسمان اور اس کے گھر والوں کو عبرتناک سزا دے تاکہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کر سکیں ایار نگر فلک نمہ گہنے والے چھپن سالہ شیخ علی یہ کم میں سے لا پتہ ہو گئے ہیں وہ گھر میں کسی کو بتائے بغیر چلے گئے واپس نہیں آئے کسی کو نظر آ جائیں تو خواہش کی گئی ہے کہ فلک نمہ پولیس کو اطلاع دی جائے اور آخر میں ایک بار پھر نظر دالیں گے سرخیوں پر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز پتھر گٹی ہیدر آباد گورنر کی حیثیت سے دوسری میاد کے لیے ای ایس ایل نرسیمن کی حلق برداری بیاست میں ترقی کی کوششیں جاری رکھنے کا عظم گورنمنٹ پریس ملک پیٹ کی حالت زہر کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی خائم کرنے سے اتفاق رضا پدھم کے دوران وزیر داخلہ کا دوران دلپتی مندر میں نیا تنازعہ جگن کو درشن کے لیے حلف نامہ دینے سے مندر کے ذمہ داروں کا انکار سونیا گاندھی شیطان کیسی آر کے ریمارک پر کانگریس کی شدید تنقید معافی مانگنے کا مطالبہ اور انٹیمیڈیر سپلیمنٹری امتحانات کے لیے فیز داخل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیر اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ انہوں پر خاتمہ اجابت دیلئے فی امانی ہیدر آباد تو مشہور ہے بریانی سے پھر بھی کیا دل بھرا ہے بریانی سے لیکن امسلی بریانی اسٹار باورچی ریسٹورنگ بیکرز شالی بندہ ہیدر آباد قریب یتیم بچیوں کے لیے جہیز کا مکمل سٹھ ساڑھے چھے ہزار اور میاری فرنیچر بھی ملکہ کولونی میں پیتیز پیتالیس پچپن ہزار روپوں میں سوگس کا پلوٹ نقضی آسان اقصاد پر ملکہ فرنیچر روبرو والٹا ہوتل مغلپورا ہیدر آباد سکول بھیجے جانے والے بچوں کی ماں کو وہم پر پورا بھروسہ ہے اور اس بھروسے کو خائم رکھتا ہے جی ایم ایس آپ کے خوابوں کو پورا کرتا ہے آپ کے انداز ایسی تہو زیادہ نتائج دیتا ہے جی ایم ایس کیا ہو ادیدی مونی دونے پی رہی بیلان ڈیری مل پلاؤ بیلان ڈیری مل بیلان ڈیری مل آہو بیلان بیلان